اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فبا سہری مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیلی مظالم پر جنگی جرائم کے تحت مقدمات چلائے جائیں قرارداد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیش کی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مضمتی قرارداد پیش کی ایوان نے اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا قرارداد میں اسرائیلی جارہیت اور مذہبی مقامات پر حملوں کی مضمت کی گئی پاکستان فلسطینی عوام کے حقوق کی پاسداری پر زور دیتا ہے مظلوموں کی جد و جہت کی سیاسی سفارتی اور اخلاق کی حمایت جاری رکھی جائے گی فلسطین کے حوالے سے سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کرایا جائے مطالبہ کیا گیا کہ یو این جنرل اسمبلی اور انسانی حقوق کانسل فلسطینیوں کے حق کے خدرادیت کو تسلیم کرائے یو این چارٹر کے چپٹر سیون کے تحت مظالم بند کرائے جائیں اسرائیل کو فوری طور پر علق سا مسجد کی بے حرمتی سے روک کر فلسطینیوں کو عبادت کا آزادانہ حق بھی آ جائے قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ بین الاقوامی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی اور زبردستی انخلاقہ عمل بند کروا کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ٹرائل کرے اوائی سی کے پلیٹ فارم سے فیصلہ کون اقدامات کے ذریعے فلسطینیوں کی مدد کی جائے پارلیمان اور عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک بتا دیا کہا سلامتی کاؤنسل اور اوائی سی میں پاکستان نے واسے موقف دیا امریکہ نے سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں رکاوت ڈالی وائی سی کے پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ کا جنرل اسیمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ کریں گے پاکستان کا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی جمعے کو سرکاری طور پر یوم احتجاج منایا جائے گا وزیراعظم امران خان نے تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم امران خان نے سرکاری طور پر یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں وزیراعظم نے تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی اسرائیلی بربریت دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے غزہ میں آگ برسائی جا رہی ہے امارت ملبے کا ڈھیر بن رہی ہیں معصوم لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں اسرائیلی جنگی تیاروں نے آج صبح غزہ پر دس منٹ تک مسلسل بمباری کی اب تک اٹھاون بچوں اور چونتیس خواتین سمیت دو سو فلسطینی شہید ہو چکے ہیں سینکڑو زخمی ہیں بعض امیر لوگ دنیا بھر میں صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اقوام میں عالم کی سلامتی کاؤنسل فلسطینی مسلمانوں کی سلامتی یقینی بنانے میں ناکام ہو گئی امریکہ رکاوٹ بن گیا فلسطین کے معاملے پر سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بے نتیجہ رہا فلسطینی وزیر خارجہ نے کہا کتنے فلسطینی جان دیں گے دنیا کب جاگے گی کوئیتی وزیر خارجہ نے سلامتی کاؤنسل کی خاموشی کو حیران کن قرار دے دیا مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے پاکستان سے اندادی ٹی میں غزہ جانے کو تیار ایڈی فاؤنڈیشن نے کر دیا ہے اعلان پروگرام سات سے آٹھ میں فیصل ایڈی نے بتایا دو سے تین دن میں غزہ پہنچ جائیں گے پہلی ترجیہ اسپطالوں کو امرجنسی میڈیسن کی سپلائے ہوگی تو فلسطینیوں کی مدد پاکستان سے اندادی ٹی میں غزہ جانے کو تیار ہیں دو سے تین دن میں غزہ پہنچ جائیں گے فیصل ایڈی نے پروگرام سات سے آٹھ میں اعلان کر دیا ہے فلسطینی ایمبیسی سے بات کی تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے ویلکم کیا اور جو ہے ان کا ایک آفیسر ہے انہوں نے کہا میں خود بھی آپ کے ساتھ آوں گا وہ خود بھی غزہ کا ہے تو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جیسا ہی یہ ملتا ہے اور پھر ہمیں جو ہے وہ مصری ایمبیسی سے جو ہے وہ اجازت لینی ویزہ لینا ہوگا اور جیسے ہی وہ دونوں ہمیں ویزہ دیں گے ہم جو ہے وہ فلسطینی تو انشاءاللہ کل امید ہے کہ ہمیں وہ دے دیں گے میں اس میں جا رہا ہوں اور لندن میں میرا بیٹا ہے وہ بھی آ رہا ہے تو میں پہلے چلے جاؤں گا پھر وہ پیچھے آئے گا چھے لوگ ہوں گے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا ہم مصر میں ایک آفیس قائم کر لیں گے اور ایک جو ہے وہ فلسطین میں اسپیتالوں کو جو ایمیجنسی میڈیسنس کی ضرورت ہے ایمیجنسی میڈیسنس کی ضرورت ہے وہ ہم ان کو سپلائی کریں گے اور اس وقت سب سے زیادہ شارٹیج وہاں پہ ہم میڈیسنس کی ہے فلسطین لہو لہو ہے ظالم اسرائیل مظلوموں کا خون بہا رہا ہے لیکن مسلم دنیا بیان بازی سے آگے نہیں بڑھ پا رہی کیا ستاون اسلامی ممالک میں کوئی جری نہیں کوئی دلیر نہیں پروگرام ساتھ سے آج کی میزبان کررناز نے ایک بھارتی شاعر کی نظم پڑھی جس میں اسرائیلی بربریت کا شکار فلسطینیوں کا درد بیان کیا گیا ہے ہندوستان کے ایک شاعر امران نے فلسطین کے غم کو ایسے بیان کیا ہے ذرا سنیے گا غور کی جائے گا یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنیں جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ حکمرہ بھی سنیں صرف لاشے ہی لاشے میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے جس کی پرواز ہے آسمان و تلق زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میرے دامن میں ایمان پلتا رہا ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا ذرہ ذرہ میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے صرف نغم شہادت کے ہی گائیں گے اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے عبابیل بن جائیں گے جو ستم ڈھا رہا ہے اب رہا کی طرح ان کے خاطر میں سامان توہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر قومی دولت لوٹنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے حکومتی رہنماؤں اور ترجمانوں کی اجلاسی صدارت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا شہباز شریف کے خلاف اربو روپے کرپشن کی کیسز ہیں رنگ روڈ کیس میں ملوث کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا نہ ہی کسی کو این آر او ملے گا اسلام آباز سے نمائند ہے خصوصی عباس شبیر کے رپورٹ وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں اور ترجمانوں کی بیٹھک عمران خان نے قومی دولت لوٹنے والوں کو ایک بار پھر للکار دیا کہا شہباز شریف کے خلاف اربو روپے کی کرپشن کے مقدمات ہیں کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں لیکن قانون کی حکمرانی کے لیے ہر حد تک جائیں گے کرپشن میں ملوث اناثر کو کسی صورت این آر او نہیں ملے گا احتساب کا عمل جاری رکھتے ہوئے چوروں کے بیرونی ملک فرار کا راستہ روکیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے شہباز شریف کے کیسز سے متعلق بریفنگ دی بتایا کہ ہدیبیا پیپر ملز کیس شریف فیملی کے خلاف کرپشن کا بڑا ثبوت ہے شہباز شریف اس لیے بھاگنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس نہ آئے وزیراعظم کا راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا بھی عظم کہا ہماری پچیس سالہ سیاسی جدوجہد انصاف اور قانون کی حکمرانی پر مبنی ہے اس کیس میں بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے ادھر چیرمن نیب نے بھی منصوبے میں مویینہ بدنوانی کا نوٹس لے لیا اور ڈی جی نیب راولپنڈی کو میرٹ پر شفاف انداز میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی اور عید قتم ہوتے ہی سیاسی میدان پھر گرم ہونے لگا رمضان کے آخری ایام میں بیرون ملک جانے کے لیے ائرپورٹ سے واپس آنے والے شہباز شریف کا نام اب باقاعدہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کو واپس لانے کی بجائے خود رات و رات بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں جانے دیا تو نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہو جائے گا ایپ کی سفارش پر اور کیبنٹ کے فیصلے کی منظوری کے بعد شہباز شریف صندوق محمد شریف کا نام ای سی ال میں ڈالا جا رہا ہے سات ارب کے ساسوں کا کیس ہے اور ان کو اپنے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہو گا ان کے خاندان کے پانچ افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور سارے لندن میں موقین ہیں اور چودہ ملزموں میں سے چار ملزم جو ہے وہ اس کیس میں سلطانی گواہ بن چکے ہیں وہ زمانتی تھے شباز شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے واپس لانے کی بجائے وہ خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سہری کھانے سے پہلے ایک دن میں کیس داخل ہوا اسی دن فیصلہ ہوا وہاں باوجود اس پہ اتراز بھی لگا اسی دن ٹکٹ بک ہوئی کوئی انہوں نے میڈیکل دستاویزات جمانی کرائی اپنے بھائی کی طرح ان کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا انٹیریئر منسری کو وہ ریویو کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں یہ اپوزیشن جو ہے عمران خان ان کے بس کا کیس نہیں ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا خوج منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے لہور ہائی کورٹ نے میاں شہباز شریف کی توہین عدالت کی درخواست اتراز لگا کر واپس کر دی ہے بیرون ملک روانگی کے حکم پر عمل درامت کی دوسری درخواست پر سمات کل ہوگی لہور سے دیکھئے شاہد حسین کی ریپورٹ شہباز شریف گئے ایک بار پھر ہائی کورٹ سے رجوع بیرون ملک جانے سے روکنے پر دو درخواستیں دائر کی دینی عدالت کی درخواست پر ہائی کورٹ آفیس نے اتراز لگا دیا اور کہا کہ کرونا ایسو بیس کی وجہ سے توہین عدالت کی درخواستوں کی سمات نہیں ہو رہی شہباز شریف کی جانب سے دوسری درخواست بیرون ملک روانگی کے حکم پر عمل درامت سے متعلق تھی درخواست میں وفا کی حکومت کو فریق بنایا گیا شہباز شریف نے موقع اکتیار کیا کہ ہائی کورٹ نے انہیں علاج کے لیے جانے کی اجازت دی لیکن آٹھ مائی کو بورڈنگ پاس جاری ہونے کے باوجود ائرپورٹ پر روک دیا گیا عدالتی حکم پر عمل درامت کرایا جائے شہباز شریف نے روکے جانے پر اومد کو تنقید کا نشانہ بنایا لیگی رہنما کے درخواست پر منگل کے روز جسٹس علی باقر نجفیر سماک کریں گے شاہد حسین سما لاہور اور ایسے میں نون لیگ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کو سیاسی انتقام قرار دے دیا شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں کیوں شامل کیا گیا نون لیگ برہم مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا اعلان توہین عدالت کا حکومتی اعتراف ہے سما سے گفتگو میں لیگی رہنما محمد زبیر بولے حکومت کا یہ اقدام سمجھ سے باہر ہے محمد زبیر نے کہا شریف خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا حکومت کا ایجنڈا ہے حکمران مہنگائی اور بیرزگاری ختم کرنے پر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا وفاقی وزیر شبری فراس کہتے ہیں کہ ملک میں کوئی خاص یا عام نہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں ماضی میں علاج کے نام پر بیرون ملک جانے والے مفرور ہو گئے شہباز شریف پر سنجیدہ الزامات ہیں انہیں یہ سہولت نہیں دی جا سکتی ایک شخص جس کی اوپر اتنے سنجیدہ مقدمات ہو اس کو اس قسم کی فیسلیٹی دی جائے کہ وہ بیماری کی وجہ سے باہر جانا چاہتا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کس طرح لوگ گئے اور کس طرح سے وہاں سے پھر قانون سے فرا رہ جا کرنے ایک ایسا سسٹم کریئٹ کیا گیا اس ملک میں ماضی کی حکومتوں میں جس نے کہ صرف اپنے کاروبار کو پروٹیکشن دی اداروں میں ایسے لوگ بٹھائے جو کہ ان کے مفادات کو پروٹیک کرتے تھے جو کہ ایویڈنس کو بھی ڈسٹرائے کرتے تھے جو کہ راستہ بھی دیتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے اب ان کو کیفر ایک کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے کوئی خاص نہیں ہے کوئی عام نہیں ہے انصاف کی نظر میں سب برابر ہیں پرائم میسٹر صاحب کی کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے اور نہ کوئی ذاتی جنگ ہے کسی کے ساتھ یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے کہ جب تک قانون کی بالدستی اس ملک میں نہیں ہوگی یہ منترقی کر نہیں سکتا انبسٹیگیشن ہماری ہی حکومت نے شروع کی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کسی نے ڈسکاور کیے یہ پرائم میسٹر صاحب نے خود یہ انکوائری آرڈر کی تھی اس لیے یہ کہنا کہ اس میں نام اظہر ہے جس کی بھی نام ہوں گے چاہے میرا ہو کسی کا بھی ہو کوئی بھی مبررہ نہیں ہے قانون سے اڈیالا جیل میں فانسی پر لٹکنے کو پسند کروں گا نہ کہ پاک لین لندن میں رہنے کو وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان آج چاہیں تو نون لی کی سیاست ختم ہو سکتی ہے سوال ہوا کہ وہ کیسے تو بولے جو باہر جانا چاہتا ہے اسے باہر جانے دیا جائے وہ پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کر رہے تھے اگر مجھے آپ کہیں کہ موت ہے پاکستان میں اڈیالا جیل میں آپ کو فانسی دی جائے گی اور آر پارک لین میں لندن میں رہیں میں جس خدا کے گھر سے آیا ہوں اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے پاکستان میں فانسی لگنا پسند ہے کہ گوروں کی جدادوں پہ اکڑ کے بیٹھنے سے اگر آج عمران خان چاہے اس ملک میں نون لی کی سیاست کا بیانیاں زیرو میٹر پہ ہو جاتا ہے کیا کرنا پڑے گا انہیں ایک بلدہ جو جا رہا تھا اس کو روکا نہ جاتا کوئی اور بندہ بھی جانا چاہے تو وفاقی حکومت کا عوام کو ریلیف حکومت کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ مزید جان لیتے ہیں سماغرمائی جے شاکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکیل صاحب یہ تو حقیقی معنوں میں ایدی دے دی عوام کو حکومت نے دیہا اید کے بعد عوام کو ایدی دی گئی ہے اور جو اگرہ نے تین روپے پچیس پیسے فی لٹر تک پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کا تجویز دی تھی جس میں پیٹرول ایک روپے نوے پیسے اور ہائی سپیڈیزل تین روپے پچیس پیسے لیکن وزیراعظم نے یہ تجویز مسترد کر دی ہے اور موجودہ قیمتیں جہاں وہ 31 مئی تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلے سے حکومت کو ریونیو کی مدد میں دو ارب ستتر کروڑ روپے کا نقصان ہوگا پچھلی دفعہ بھی برقرار رکھی گئی تھی قیمتیں چار ارب اسی کروڑ روپے کا خیزانے پر گو جایا تھا اور موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد اہم خبر وزیراعظم کے معاونے خصوصی زلفی بخاری نے عہدے سے استیفہ دے دیا ٹویٹ میں لکھا کہ رنگ روڈ منصوبے کی تحقیقات مکمل ہونے تک عہدے سے الگ رہوں گا ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ میرا رنگ روڈ یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جانا چاہیے پاکستان میں رہوں گا وزیراعظم کے وزیراعظم کے ویجن کے ساتھ کھڑا ہوں ہر قسم کی تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں بات کریں گے سماکر نمائندہ عباس شبیر سے عباس بتائیے عباس تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ وزیر برائے ہوابازی غلام سروار خان کہتے ہیں کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے رنگ روڈ منصوبے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کردار کشی کرنے والوں کے خلاف حتی کہ عزت کا دعویٰ کروں گا پچھلے کچھ دنوں سے ایک بات کا عام چرچہ ہے اور وہ بات پینڈی اسلامباد کے رنگ روڈ کے بارے میں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں رنگ روڈ سٹارٹنگ پوائنٹ سے انڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بائی میرے بیٹے میرے بتیجے میرے خاندان میرے قوم کی کسی ایک فرد کی ایک انج ایک مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بلیم گم کرتے ہیں مجھے لنگ کرنے کی کوشش کی گئی کسی سوسائٹی کے ساتھ لنگیج ہے بہت سارے سیاستدانوں کا سوسائٹی کے ساتھ لنگیج ہے بہت سارے بیروکریٹس کا بھی سوسائٹی کے ساتھ میرا کوئی لنگیج نہیں ہے میرے خاندان کا کوئی لنگیج کسی سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے کوئی مالی مفادات نہیں ہے سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں عزت پیارف آئے گا مرنے کو ترجیح دیں گے مارنے پہ ترجیح دیں گے تو میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا اس یعقص کے خلاف جو میری ذات پہ میرے کردار پہ میرے خاندان پہ اس طرح کی ناپاد زبان کھولے گا اسے چھوڑوں گا نہیں چیف منسٹر صاحب یہ انکواری کانٹرو ورشل ہوگی اس انکواری رپورٹ کی کوئی کریڈی بریٹی نہیں کسی اور آئی ایس فورم نئی انکواری کمیٹی انکواری کمیشن کوئی انکواری کرنے والا ادارہ بنے اور وزارتیں تبدیل کرنا پروریگٹیو ہے پرائم منسٹر کا وہ کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلاتے ہیں یہ پروریگٹیو ہے انہوں نے پیٹرولیوم مجھ سے لی کسی اور کو دی مجھے کوئی اور وزارت دے اگر کوئی سکینڈل ہوتا تو مجھے گھر بیج دیا جاتا ہے اور میں چیلنج کر رہا ہوں آج کے سپلٹ فارم کہ وہ کون سا سکینڈل تھا جس کی بنیاد پر مجھ سے پیٹرولیوم لی گئی اس کی میں برپور مضامت کرتا ہوں اور کراچی رات میں بھی گرم ہواوں کی لپیٹ میں ہے شہر کا اس وقت درجہ حرارت چالیس ڈگری ہے تازہ ترین صورتحال جانیں گے سماغ رمائندہ ایمر ایمان خان سے ایمر رات میں بھی کراچی میں لو چل رہی ہے ایسا ہوتا تو نہیں ہے کبھی جی بالکل یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ کراچی میں دن کے وقت میں تو گرمی تھی لیکن ابھی تک یعنی کہ رات ہونے کے باوجود ابھی بھی لو چلنے کا سلسلہ جاری ہے ماضی میں گرمی کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں کراچی میں لیکن ہمیشہ چار سے پانچ بجے کے بعد وہ تھنڈی ہوا شہر میں چلنا شروع ہو جاتی تھی اور لوگوں کو بھی سکون ملتا تھا لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج شہر میں گرمی جو ہے وہ اب تک برقرار ہے اور جلسہ دینے والی گرم ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے ہوا چل ضرور رہی ہے لیکن وہ اتنی گرم ہے کہ جلسہ دینے والی جو ہے وہ گرمی ہے یہ کراچی میں ماضی میں ایسا نہیں ہوا میں ایک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب کم ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ جو لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں وہ پانی کی بوتلے اپنے ساتھ لے کے چلیں اور پانی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیئیں احمر تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہیں برامدات پہ ساڑھے تیرہ فیصد اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ گزشتہ دس ماہ سے سر پلس وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں حکومتی اقدامات کی وجہ سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے مصبت معاشی اشاریوں کا فائدہ براہ راست عوام تک پہنچانے کی ہدایت بھی کر دی عباس شبیر کی ریپورٹ دیکھئے حکومت اپنی معاشی کارکردگی سے نہائیت مطمئن حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیراعظم کو بتایا گیا کہ کرونا وبا کے باوجود معاشی اشاریے مصبت ہیں برامدات اور تفصیلات زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ملکی معیشت بھی سملنے لگی وزیراعظم عمران خان بولے حکومت اقدامات کی وجہ سے معیشت بہتر ہو رہی ہے ملکی برامدات ساڑھے تیرہ فیصد بڑھ گئیں آئی ٹی ایکسپورٹس میں چوالیس فیصد اضافہ ہوا گرنٹ اکاؤنٹ گزشتہ دس مہ سے سرپلس ہے سیمڈ کی فروخت میں چالیس ٹرکٹرز کی فروخت میں اٹھاون فیصد اضافہ ہوا حکومت اقدامات کی وجہ سے کسانوں کو گیارہ سو اورب رپے زیادہ ملے حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے وزیراعظم نے مصبت معاشی اشاریوں کے فوائد براہ راست عوام تک منچانے اور آئندہ بجٹ میں عوامی ریلیف اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دینے کی ہدایت کر دی ترجمانوں کو معاشی میدان میں حکومتی کامیابیاں اجاگر کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا اور ملک میں کرونا کی تیسری لہر کے حملے جاری ہیں قاتل وائرس چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چوہتر افراد کی جانے لے گیا ارحم خان کی ریپورٹ کرونا کے قاتلانہ وار تھم نہ سکے ایک دن میں مزید چوہتر زندگیاں چین لی پنجاب میں چوالیس مریض دم توڑ گئے خیبر فختونخواہ میں بیس سندھ سات اور بلوچستان میں تین اموات ریپورٹ ازاد کشمیر اور اسلامباد میں کوئی شخص جانبھک نہیں ہوا مجموعی اموات کی تعداد انیس ہزار چھے سترہ تک پہنچ گئی ان سی اوسی کے مطابق ملک بھر میں مزید تین ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران چھتیس ہزار ساتھ پچیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار دو سو باتیس مصبت نکلے مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ آٹھ سفر فیصد رہی اس وقت ملک میں اٹھ سٹھ ہزار دو سو تئیس افراد وائرس کا شکار ہیں چار ہزار چار سو تین تالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اپنے آٹھ لاکھ اسی ہزار تین سو باس ایٹ کرونا کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں سات لاکھ بانوی ہزار پانچ سو بائیس افراد نے وائرس کو شکرتی ارحم خان سما اسلام آباد سپریم کورٹ نے زلفقار آباد ٹرمینل فوری طور پر فعال کرنے کا حکم دے دیا ہے دوران سما چیف جسٹس نے ایڈمنسٹیٹر کی سرزنش کی ریمارکس دیئے کہ آپ کے لوگ دکانداروں سے پیسے مانگ رہے ہیں کیا دھندہ چل رہا ہے یہاں کیا بے ایمانی ہو رہی ہے آپ کو ایڈمنسٹیٹر رہنے کا کوئی حق نہیں جب اپنا کام نہیں کر سکتے چیف سیکرٹری نے عدالت کو بتایا کہ سندھ حکومت نے فنڈز فراہم کر دیے انتظام سارا کی ایم سی کے پاس ہے سندھ حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے عدالت نے چیف سیکرٹری سے کل جامعے پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے باہر اورنگی اور گجر نالا متاثرین نے احتجاج کیا مظاہرین نے متبادل رہائش کا مطالبہ کر دیا عرفان الحق کی ریپورٹ ہمارے لیز مکانات توڑے جا رہے ہیں متبادل رہائش دی جائے معافضے کی رقم بڑھائی جائے اورنگی اور گجر نالا آپریشن کے متاثرین احتجاج کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری پہنچے تو کچھ مظاہرین سیکیورٹی حصار توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی دھکم پیل میں ایک شہری بے ہوش ہو گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کی عمر بھر کی جمع پونجی ملبے کا ڈھیر بن گئی مگر کوئی فریاد سننے والا نہیں رمضان سے ایک دن پہلے بیٹا ہمارا گھر توڑ دیا ہم چیف جیسے صاحب سے ہاتھ جوڑ کر بندی کرتے ہیں کہ ہمیں گھر کے بدلے گھر چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے محمود آباد کا پالیسی آر ہے منظور کالونی کی پالیسی آر ہے چونکہ وہاں وزیر آلہ کے ووٹر اور سپورٹر رہتے ہیں اس نقشے میں دیکھیں تبدیلی کر دی دوسری جانب ایک کیس کی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل نے چیف جسٹس کو بتایا سپریم کورٹ نے تجاوزات ہٹانے کا حکم دیا تھا مگر لوگ ہائی کورٹ اور ٹریبونل سے سٹے لے رہے ہیں چیف جسٹس گلدار احمد نے ریمارکس دیئے آپ انہیں بتائیں سپریم کورٹ کا حکم ہے ان کروچرز کو ہٹا دیں کیمرمن فیصل آغائی کے ساتھ عرفان الحق ساما کراچی اور بولٹن کے آخر میں اسلام آباد سے ارحم خان ہمیں پھول نگری کی سیر کروا رہی ہیں اسلام آباد کے گلشن کا کاروبار واقعی خوب چل پڑا ہے نت نائے نازک اور الہر سے پھولوں کا نیا سنگھار جو مل گیا ہے جس میں شہرے بے مثال کے خوبصورتی کو مزید چار چاند لکا دیئے ہیں پھول کھلے تو ہوائیں بھی خوشبو سے معتدر ہو گئیں سڑا کنارے گرین بیلز باقی جو میں بدل گئے شہری کہتے ہیں یہ پھول فرحت اتازگی کا احساس دلاتے ہیں پہلے ہم مقصود جگہ بھی جاتے ہیں جسپنگ گارڈن ہو گئے جیسے پارلیمنٹ کے سامنے ہم فلارز دیکھنے جاتے تھے پھول کائنات کا حسن ہے اور خوبصورت احساس دی سیڈیے نے شہر کی دیواروں کو بھی پھولوں کا لباس پہنانے کا پلان بنا لیا ایک خوبصورت محول اگر مہیا کر دیا گیا ہے تو اس محول کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا رپاسز کے ساتھ جو دیواریں ہیں ہم ان دیواروں کے ساتھ گملے اور بیلیں بھی لگا رہے ہیں سفید پیلے ہرے ہو یا لال پھولوں کا رنگ جو بھی ہو باتیں خوشبو کی صبح میں ہی کرتے ہیں پھول خوبصورتی کا استارہ اور دلکشی کی علامت ہیں شہر اقتدار میں کھلے ان نئے اور تازہ پھولوں سے تو اب ہر سو بہاراں ہیں کیمروین عثمان چیما کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز آپ دیکھتے رہیے سما